اسلام علیکم ڈیری سٹوڈنٹس میں ہوں محمد اقبال اور میں آپ سبھی کو اپنے چینل لیٹس لرن میں خوش آمدید کہتا ہوں ڈیئرز آج ہم کلاس سکس کی میتھامیٹکس میں ایک بہت ہی امپارٹنٹ ٹاپک کے بارے میں پڑھیں گے سو اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سبھی سروع کرتا ہوں پلیز سبسکرائب مائی چینل سو ڈیئرز آئیے سکھنے کی کوشش کرتے ہیں جی ہاں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم آج یونٹ سیون کے بارے میں پڑھیں گے اور اس میں ایکسرسائے سیون پائنٹ ٹری پڑھیں گے اور اس میں فائنڈ ڈا پرافٹ آر لاس پرسنٹ کے لئے فالوئنگ یہ ہم جو ہے آج ورڈ پرابلم پڑھیں گے تقریباً ہر ٹیسٹ میں جو ہوتے ہیں کسی بھی قسم کی جو ٹیسٹ ہو اس میں یہ جو ورڈ پرابلمز ہوتے ہیں دی ہوئے ہوتے ہیں تو بہت ایزی ویسے ہم انہیں سمجھیں گے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر اس ورڈ کا بلم کو سمجھنا ہے کہ یہاں پر کیا ہے کہ ایکس آر پرچیز ایٹ روپیز ون ہنڈرڈ دوئنڈی پر ڈازن ایڈ آر سولڈ آؤٹ ایٹ روپیز ون ہنڈرڈ تھرٹی پر ڈازن جی ہاں یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی پر ڈازن ہے اور یہاں پر بھی پر ڈازن ہے لیکن یہاں پر جو ہے پرچیز مطلب خرید کیے گئے ہیں اگر ایکس آر پرچیز مطلب جو ہے انڈے جو ہے خرید کیے گئے ہیں ون ڈازن ون ڈازن جو انڈے ہیں وہ خرید کیے گئے ہیں ون ہنڈرڈ ڈوئیٹ روپیز میں ایڈ آر سولڈ آؤٹ اور انہیں بیچا گیا ہے ون ہنڈرڈ تھرٹی روپیز میں جو ہے پر ڈازن کے حساب سے تو ابھی آپ سے یہ معلوم پوچھا گیا ہے کہ یہاں پر یہ جو ہے اس کو لاس ہوا ہے یا اس کو جو ہے پرافٹ ہوا ہے تو ہم بہت ایزی وے سے یہاں پر پیچان سکتے ہیں یہ جو پرچیز پرائس ہے پرچیز پرائس کو ہم جو ہے کوسٹ پرائس بھی بولتے ہیں کوسٹ پرائس مطلب یہاں پر جو ہے خریدی کیمت تو کوسٹ پرائس آر پرچیز سیم ٹھنگ اور یہاں پر جو ہے سیلنگ پرائس مطلب بیچنے والی کیمت جو ہے سو اسے ہم یہاں پر ایسے لکھ سکتے ہیں کہ کوسٹ پرائس مطلب خریدی کیمت اور اس کو چارٹ کٹ میں جو ہے سیل پی بولا جاتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے سیل پی اور سیلنگ پرائس کا شارٹ کٹ لکھتے ہیں ایس پی مطلب سیلنگ پرائس تو ابھی ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ڈیاز ایکس جو ہے ان کی جو ہے کوسٹ پرائس یا پرچیز پرائس جو جو خریدی کیمت ہے وہ 120 روپیز ہے تو انہیں جس یہاں پر لکھ دینا ہے 120 روپیز میں کوئی چیز انہوں نے جو خرید کی ہے تو ابھی سیلنگ پرائس انہوں نے اس کو جو بیچا ہے اس پی جو ہے ان کی 130 روپیز ہے تو ہم نے جس یہاں پر 130 روپیز لکھ دینے ہیں تو ابھی ہاں بہت ہی ایسی ویسے ایسے بھی اسے پیچان سکتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ہم 120 روپیز میں خرید کر دیں 130 میں ہم اسے بیچیں گے تو ہمیں انڈر شڑباتے کہ یہاں پر پرافیٹ ہوا ہے نفع ہوا ہے تو ہم نے جس اس کے لیے فارمولا یاد کنا ہے اگر کوئی اگر ہمیں نفع ہوگا یا پرافیٹ ہوگا تو ہم اس وہاں پر فارمولا یوز کریں گے پرافیٹ جو کہ اگر ایکوئل آئے گا ایس پی مائنس سی پی جی ہاں پہلے آپ نے یہاں پر ایس پی لکھنا ہے مطلب سیلنگ پرائس کیونکہ زیادہ ہے تو سیلنگ پرائس میں سے ہم نے سبٹیکٹ کرنے ہی جو اس کی خریدی قیمت ہے وہ تو جس ابھی ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر سیلنگ پرائس لکھنا ہے سیلنگ پرائس ہمیں دی ہوئی ہے ایس پی مطلب سیلنگ پرائس جو ہے وہ ون ہنڈرڈ تھرٹی ہے اور اس میں سے جو سی پی کوس پرائس جو خرید دی ہے وہ ون ہنڈرڈ ٹوئنٹی ہے تو ہم بہت ایسی ویسے یہاں پر سبٹیکٹ کر سکتے ہیں ون تھرٹی مائنس ون ٹوئنٹی تو یہاں پر انس ہمیں مل جائے گا ٹین اور یہ ٹین کیا ہے یہ اس کا پرافیٹ ہے تو ابھی یہ یہاں پر حساب جو ہے ختم ہم نہیں ہوا ہے کیونکہ یہاں پر فائنڈ در پرافیٹ آر لاس تو یہاں پر ہم نے جس اپنی زبان میں ہم نے معلوم کیا ہے کہ اگر وہ کوئی چیز ایک سو بیس روپے میں خرید کر کے آتا ہے اور اسے ایک سو تیس روپے میں بیچتا ہے تو دس روپے کا جو ہے پرافیٹ ہو رہا ہے تو ابھی اس کو پسنٹ میں بھی چینج کرنا ہے پسنٹ کی لینگویج میں میں اسے کیا ہو رہیں گے تو اس کے لیے آپ نے ایک اور فائدوہ یہاں نہ ہوں پر یاد کرنا ہے یہاں پر لکھنا ہے پرافیٹ پرافیٹ پسنٹ سپدور پسنٹ لکھنے کے بعد آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر لکھ دےنا ہے سی پی مطلب یہاں پر سی پی مطلب probability جوranیٹ کی62 قیمت ہے اور یہاں پر اوپر آپ نے لکھنا ہے پرافیٹ یہاں پر آپ نے ہندرڈ مطلب پسنٹ کے ہندرڈ لکھ دینے ہے تو یہ پرافیٹ اگر یہاں پر پرافیٹ ہے تو آپ оپر profit لکھیں گے اگر یہاں پر last percent ہوتا تو آپ نے just یہاں پر last اوپر لکھ لینا تھا تو ابھی بہت easy way سے ہم پہ چان سکتے ہیں کہ profit جو ہوا ہے وہ دس کا ہوا ہے اور cp cp ہمیں دی ہوئی ہے 120 اور یہاں پر 100 کے ساتھ اسے multiply کر دیں گے تو ہم just یہاں پر ایک zero یہاں پر ختم کر دیں گے اور ایک zero یہاں پر ختم کر دیں گے اور یہاں پر table پڑھیں گے six to 12 اور یہاں پر five to ten then zero ایک دقا پھر یہاں پر table پڑھیں گے three to six then یہاں پر two to four then five to ten تو ہم بہت easy way سے بول سکتے ہیں کہ یہاں پر twenty five مل رہا ہے ہمیں کیونکہ یہاں پر one ہے اور twenty five ہے اور نیچے یہاں پر three مل رہا ہے تو just so dear students یہاں پر دونوں کو کوششن دیا ہوا ہے کہ اچھاپ کی پر پنچے جس 25 بریڈز ایٹ روپیز ٹین پر بریڈ ہی سیز بریڈز ایٹ روپیز thirteen پر بریڈ ایٹ سیون بریڈز آر اسپائیلڈ تو یہاں پر یہاں پر یہاں پر ایک شاپ کی پر ہے جس نے 25 بریڈز جو ہیں خرید کی ہیں اور اس نے ایک جو بریڈ کی قیمت دی ہے وہ دس روپے دی ہے دین اس کے بعد ہی سیلز بریڈز اور اس نے ان کو بیچا ہے اور فی بریڈ جو ہے وہ thirteen روپیز میں اس نے سیل کی ہے اور اس میں سے جو بریڈز ہیں total بریڈز میں سے seven جو بریڈز ہیں وہ اس پائیلڈ ہوگی ہیں خراب ہوگئی ہیں تو ابھی آپ نے یہاں پر یہ معلوم کرنا ہے کہ اس شاپ کی پر کو جو ہے پرافٹ ہوا ہے یا لاز ہوا ہے اور یہ معلوم کرنے کے بعد ہم نے پرافٹ آ لاز پرسنڈ بھی معلوم کرنا ہے تو بہت ہی آپ نے یہاں سے جو ہے توجہ سے اسے سال کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے لکھنا یہاں پر total بریڈز جی ہاں total بریڈز جو ہیں یہاں پر یہ students وہ ہیں 25 اور اس کی جو قیمت ہے ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں پر بریڈ پر بریڈز جو ہے وہ اس کی جو قیمت ہے وہ ٹین روپیز ہے تو ہم یہاں پر یہ بھی لکھ سکتے ہیں ٹوٹل یہاں پر پی پی مطلب پرچیج پرائیس کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹوٹل سی پی مطلب سی پی مطلب کوش پرائیس کوش پرائیس میں خریدی قیمت یہ آپ نے یاد رکھ لینا ہے کوش پرائیس مطلب خریدی قیمت تو خریدی قیمت یہاں پر ہم نے معلوم کرنی ہے ٹوٹل بریڈز جو ہیں وہ 25 ہیں اور اس نے جو ہے پر بریڈ جو پر بریڈ جو ہے وہ ٹین روپے میں وہاں پر جو ہے خریدی ہے تو ٹین کے ساتھ اسے ملٹپلائے دیں گے تو لاسٹ میں ہم اسے ملٹپلائے دیں گے تو ٹوٹل بریڈز سے ہم لکھنے کے بارے یہاں پر ایک زیرو تو جسٹ ایک سے زیرو یہاں پر ایڈ کر دینی ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں جو ٹوٹل سی پی مل گئی ہے ڈیاری شوڈنس ٹوٹل جو خریدی مل گئی ہے کہ اس نے جو ہے ٹوئنڈی فائیو بریڈز جو ہیں اگر ایک بریڈ دس روپے کی خریدی ہے تو اس نے ٹوٹل جو ٹوئنڈی فائیو بریڈز خریدی ہیں وہ ٹو ہنڈڈ سفٹی کی خریدی ہیں تو یہ سٹوڈنٹس ابھی یہاں پر وہ ہے جو دکانداروں نے بیچ بھی رہا آئے تو سب سے پہلے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوئنڈی فائیو جو ہے بریڈ بریڈز وہ خرید کر گیا ہے اور اس کی سی پی بھی ہم نے معلوم کر لیے لیکن جب وہ نے بیچ رہا ہے تو سیون جو بریڈز ہیں وہ خراب ہو چکی ہیں تو پہلے ہم نے ان کو سبٹیٹ کرنا ہے یہاں پر ہم نے لکھ دینا ہے اس پوائیلڈ جی ہاں اس پوائیلڈ بریڈز یہاں پر لکھنا ہے کہ وہ کتنی ہیں وہ ہیں سیون تو یہاں پر سیون لکھنے کے بعد ابھی ہم ان نے یہاں پر لکھنا ہے لیفٹ بریڈز جی ہاں اگر اس کے پاس توٹل جو ہے ٹوائیٹی فائیلڈز ہیں اور اس میں سے سیون اگر وہ جو اس پوائیلڈ ہو چکی ہیں تو ابھی اس کے پاس جو بیچنے کے لیے کتنی جو بریڈز ہیں تو ہم جس یہاں پر لکھ سکتے ہیں اس کا انس آ جائے گا ایٹین جی ہاں تو مطلب ایٹین دین سیون ٹوائیلڈی فائیلڈ ہو جائے گا تو ہم بہت سکتے ہیں اس پوائیلڈ بریڈز بریڈز جو ہے وہ سیون ہے تو اس پوائیلڈز کو جو ہم نے ٹوٹل بریڈز میں سے جو ہے سبٹریٹ کرنا ہے تو ایٹین بریڈز ایسی ہیں اس کے پاس جس کو اس نے یہاں پر پر بریڈ جو بیچا ہے وہ تھرٹین میں بیچا ہے تو ہم جس یہاں پر لکھ دینا ہے کہ یہاں پر ٹوٹل ایس پی جی ہاں ہم نے یہاں پر معلوم کرنا ہے ٹوٹل ایس پی تو ٹوٹل ایس پی ہمیں مل جائے گی کیونکہ اس کے پاس یہ ایٹین بریڈز باقی ہیں تو اور اس نے ایک جو بریڈ وہاں پر پر بریڈ کی جو قیمت ہے وہ ہم لکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ وہ تھرٹین روپیز میں اس نے ایک بریڈ بیچی ہے تو جس ہم نے یہاں پر ایٹین کو ملٹیپلائی دینا ہے تھرٹین کے ساتھ یہ لیپٹ بریڈز ہیں ایٹین اور ان کو اس نے بیچائے فی بریڈ جو ہے وہ تھرٹین روپیز میں تو جس ہم نے یہاں پر ایٹین کو جو ہے ملٹیپلائی دینا ہے تھرٹین کے ساتھ تو ہمیں یہاں پر مل جائے گی اس کی ٹوٹل ایس پی مینس سیلنگ پرائز کے اس نے ان بریڈز کو کتنے میں بیچائے تو ایٹھ تھری یہاں پر ٹوئیٹی فور کر دیں گے اور یہاں پر ون تری تری دین ٹو فائیو دین ملٹیپلائی ون ایٹ ایٹ دین ون سیم سو یہاں پر فور دین ایٹ فائر تھرٹین دین ٹو تو ہم نے جس یہاں پر لکھ دینا ہے کہ اس نے ان بریڈز کو جو بیچا ہے وہ ٹو ہنڈرڈ تھرٹی فور روپیز میں بیچا ہے جیس بہت ہی ایزی ویسے ہم پیچا سکتے ہیں اگر ہم کوئی چیز جو ہے دو سو پچاس میں خرید کرتے ہیں اور اسے ٹو انڈر تھرٹی فور میں بیچ رہے ہیں تو یہاں پر یہ بات کلیر ہو رہی ہے کہ ہمیں جو ابھی نقصان ہوا ہے مطلب ہمیں لاس ہوا ہے تو ابھی جس ہم نے یہاں پر فارمولا جو لکھنا ہے وہ لکھنا ہے لاس لاس کا فارمولا لکھنے کے لیے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے لاس کا فارمولا لکھنے کے لیے آپ آپ نے یہاں پر پہلے لکھنا ہے سی پی اس کے بعد لکھنا ہے ایس پی جی ہاں یہ فارمولا ہے لاس کا اور پرافٹ کا آپ نے اپنا جو ہے فارمولا پڑا تھا اس سے پہلے جو ویڈیو ہم نے اس سے پہلے جو پرابلم صالب کیا اس میں ہم نے پرافٹ کا جو فارمولا تھا وہ پڑا تھا لاس اگر ہوگا تو سی پی آپ نے پہلے لکھنے اس کے بعد ایس پی لکھنی ہے لیکن اگر پرافٹ ہوگا تو پہلے آپ نے ایس پی لکھنے ہیں اس کے بعد سی پہ لکھنی ہے تو ابھی آپ کو سمن میں آ جائے گا مطلب سی پی ہم دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ٹوٹل خریدی ہے وہ ٹو ہنڈرڈ فیفٹی ہے اور اس نے ان کو جو بیچا ہے اس پی مطلب سیلنگ پرائز جو ہے وہ ٹو ہنڈرڈ تھرٹی فور ہے تو ہم جس ابھی ٹو ہنڈرڈ فیفٹی میں سے ٹو ہنڈرڈ تھرٹی فور کو سبٹیٹ کرتے ہیں تو ہم بہت ایزی ویسے پیچان سکتے ہیں کہ اسے جو لاس ہوا ہے وہ سکستین روپیز کا لاس ہوا ہے تو ابھی ہم نے اس کو ابھی ایک کسین ہم نے سال کیا ہے پہ یہاں پر ہم نے یہ مین 겁 کیا کہ اسے جو لاس ہوا ہے یا انڈرہی ہے اور ابھی ہم نے اس کو جو ایک پسند میں بھی کنورٹ ہنا لاس پسند ہوا ہے تو جس ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے لاس یہ پسند کی سیمبل بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ لاش پسند ورڈ بھی لکھ سکتے ہیں سو ڈیشڈرڈڈ ایم اینڈرڈ ہ فارمول آیات ہے یہاں پر لکھیں گے سی پی یہاں پر ملٹیپلہ پسند کے انڑریٹ اور یہاں پر لاس ہوا ہے تو جسٹ ہم نے یہاں پر ورڈلاس لکھ دینا ہے تو ہم یہاں پر اسے سالو کرتے ہیں یہاں پر لکھیں گے لاس لاس ہمیں معلوم ہو رہے کہ سکسٹین روپیز کا ہوا ہے اور یہاں پر سی پی جو incomplete ہے نسا کو ونو Все ونو آسندگی ذکر کی سیم لکھ دینے ہیں یا پر تو یہاں پر ایک zero یہاں سے ختم کر دینی ہے تو یہاں پر 155 تو ابھی آپ نے یہاں پر اس کا جس یہ بھی لکھ دینا ہے کہ اسے 32 دیا ہوا ہے اسے سمجھتے ہیں لیکن آپ نے یہ یاد رکھ لینا ہے کہ ان پرابلمز کو سالک کرنے کے لیے آپ کو یہ فارمولا جو دیا ہوئے ہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر پرافٹ ہوگا تو آپ نے جس یہاں پر ایس پی مائنس سی پی کرنا ہے اور اگر اسی کا ہی اگر پرافٹ پسٹ معلوم کرنا ہوگا تو آپ نے جس یہ فارمولا یاد کرنا ہے سی پی ملکی پلائی ہنگریڈ ڈین پرافٹ اور گر لاس ہوگا تو آپ نے جسٹ سی پی مائنس ایس پی کردینا ہے اور اگر لاش پرسنٹ ہوگا تو آپ نے لاش окل ملکی پلائی ہنڈرهٹ کردینا ہے اور یہ ایس پی آپ کو بتا ہوا ہے کہ یا پر جو ہے ایس پی مطلب سیلنگ پرائز اور اس کے لازہ Iris پرائیس مطلب سی پی مطلب کائی دی قیمت اور سیلنگکریس مطلب جو ہم کسی چیز کو بیچ رہے ہیں اس کی قیمت تو اس کا شات یاد کر رہے ہیں مطلب یہاں پر سی پی مطلب آپ ایسے پیچیس پرائیس بھی ب ensemble سکتے ہیں اور یہاں پر اسبی مطلب سیلنگکریس تو آپ نے ان کا شات یاد کر رہا represent دن dengan Plant as Administinals کائی دیقت مطلب جو melhores ایسپ اس کو شاد کٹے تو سلنگ پرائیس میں جو کہ ہم کسی چیز کو بیچ رہے ہیں تو وہ قیمت تو آپ نے یہ یاد رکھ لینے یہ فارمولاز اگر یہ فارمولاز آپ کو یاد ہو رہے ہیں اچھے سے تو آپ کو یہ جو ہے بہت ہی اچھے سامن میں آ جائیں گے تو یہاں پر وی آوائی کا امین پرچیز پینسل ایٹ روپی سکسٹی پر ڈازن جی ہاں یہاں پر بھی پر ڈازن ایک جو ہے آدمی اس نے جو ہے پینسلز خرید کی ہیں سکسٹی پر ڈازن میں تو ساٹھ روپے میں اس نے فی ڈازن خرید آئے اور اس کے بعد خرید کرنے کے بعد سیلز ایٹ روپی سیونٹی پر ڈازن اور اس نے ساٹھ روپے میں فی ڈازن خرید آئے اور سبتر روپے میں اس نے جو فی ڈازن اسے بیچا ہے تو ابھی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ فائنڈ پرافیٹ آ لاز پرسنٹ تو اسے جو ہے پرافیٹ ہوا ہے یا لاز ہوا ہے تو بہت ہی ایزی ہے ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر فل فار میں یہاں پر ایسے لکھ سکتے ہیں کوسٹ پرائیس مطلب کوسٹ پرائیس مطلب یہاں پر پچیز پرائیس یا آپ اسے جو ہی شارٹ کٹ میں کیا بولیں گے ہم اسے سی پی جو ہے وہ ہے یہاں پر سکسٹی اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر لکھ دینا ہے سیلنگ پرائیس کیونکہ اس نے اسے بیچا بھی ہے تو جس ہم لکھ دیں گے یہاں پر سیلنگ پرائیس اور جس کو ہم نے شارٹ کٹ میں بولنا ہے اس پی مطلب سیلنگ پرائیس جو کہ سیونٹی تو ہم دیکھ سکتے ہیں سیلنگ پرائیس زیادہ ہے اور خرید کی مد کم ہے تو ہم نے شوٹ بات ہے یہاں پر جو ہے پرافٹ ہم اسے ہوا ہے تو جس ہم نے پرافٹ کا فارمولا یوز کرنا ہے یہاں پر لکھنا ہے اس پی مائنس سی پی مطلب یہاں پر جو اس نے بیچا ہے وہ بیچا ہے کتنے میں بیچا ہے سیونٹی میں بیچا ہے کتنے میں کیا پاس سی پی مطلب کتنے ہم نے خرید کی مطلب سکسٹی تو اسے جو ہے ٹین روپیز کا جو ہے پرافٹ ہوا ہے تو ابھی اس کے بعد اسے ہی جو ہے ہم نے پرافٹ پرسند میں بھی گنورٹ کرنا ہے وہ جس آپ نے یہاں پر لکھنا ہے پرافٹ پرافٹ پرسند لکھنے کے بعد آپ نے جس کیا کرنا ہے یہاں پر فارمولا سیمی ہے تو یہاں پر لکھ دینا ہے سی پی سی پی مطلب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سی پی یہاں پر سکسٹی ہے خرید کتنے میں کیا تھا سکسٹی میں ملٹیپلائے ہمڈریڈ کر دینا ہے اور اسے پرافٹ کتنے کا ہوا ہے ٹین کا جس آپ نے یہاں پر ٹین لکھ دینا ہے ایک زیرو یہاں سے ختم کر دینی ہے تو یہاں پر جس ہم ٹیپل پڑیں گے تری ٹو سکس دن فائر ٹو ٹین دن زیو تو ہمیں مل جائے گا فیفٹی اپ آن تری دن پرسنٹ اپنے یہاں پر جس لکھ دینا ہے اگر اسے اگر ہم مکزر میں بھی کنورٹ کر دیں یہاں پر تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے آئی ہو آپ کو بہت اچھے سے یہ جو آج ہم نے تین بڑ پرابلمس سال کیے پروفٹ دن لاس کے وہ آپ کو سمجھ میں آگئے ہوں گے انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں باقی جو پرابلمس اس ایکسرسائز میں دیا ہوں میں سال کریں گے سو میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ ڈیو آور د ڈیو آور ڈیو آور موسیقی